پاکستان کے پرائم نیسٹر شہباز شریف نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ باتچیت کرنے کو تیار ہیں اور انہوں نے یو اے ای کے امیر سے بھی درخواست کی کہ ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کروائیں یہ ہے آج کی باتچیت کا مدہ اور سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا بھارت پاکستان پر ٹرسٹ کر سکتا ہے اور کیا پاکستان بھارت سے کچھ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے باتیں ہوں گی بہت ہی ایمپورٹنٹ دانشور انٹرلیکچول سوجوان آرثر اور فارمر چیف راو انڈیا کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی میں سواگت کرتا ہوں بھارت سے ان کا ویڈیو لنک پہ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کا بہت دنوں بعد موقع مل رہا ہے آپ سے سر باتچیت کرنے کا اور آپ کے وچار جاننے کا سر یہ بتائیے کہ پرائم نیسٹر شہباز شریف نے کہا کہ یو اے ای سے ہم نے کہا ہے کہ ہماری بھارت کے ساتھ باتچیت کرائیں اور آپ کا آپ کی کتابوں میں جو پوائنٹ ویو رہا کہ پاکستان سے باتچیت کا فائدہ کوئی نہیں نکلتا تو کیا اس وقت کے جو پاکستان کے حالات ہیں سیویر پلٹیکل اور اکنومک کرنچ میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ ٹرس کیا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ باتچیت کسی میڈییٹر کی مجودگی میں ہو سکتی ہے نو ایڈر ڈیریکٹلی اور تھرور میڈییٹر ہمارے کو کیا دے گا پاکستان کیا ہے جی تو سر بھارت کیا چاہتا ہے پاکستان سے اس کے ساتھ آج بات کرنے کیا اور کس کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ کل کوئی الیکشن ہو جائیں گی اگر پٹ گیا تو کون آئے گا یہ جرنیل کے ساتھ کرنے کی سو ووڈو بی ٹاک ٹو ووڈو بی ٹاک باکٹ کیا بات کیا کرنے مددہ کیا ہے تو سمجھائے نو کہہ رہا ہے کہ مددہ تو وہی ہے جی کشمیر کی بات کرنے ہم نے تو کشمیر پر صرف ان کا جو اتنا انسسٹنس ہے کیا وہ اپنے پولٹیکل کنزمشن کے لیے ان کا ہے یا وہ واقعی سامتے ہیں کہ کشمیر پہ وہ آپ کوئی بات چیت آگے لے کے جا سکتے ہیں میرا جو انیشل فرس ریاکشن تھا کہ یہ جو سپیچز یہ جو بول رہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو گئیں تین لائیاں لڑ لیں پٹ گئے یہ بغیرہ بغیرہ یہ ہم کو نہیں کہہ رہا یہ اپنے ویسٹرن ماسٹرز کو کہہ رہا ہے کہ میں تو پیس کے لیے تیار ہوں یہ کم باقت ہندوستانی نہیں مانتے پھر اس کے ساتھ وہ لگا دیا جملہ کہ آپ کشمیر کی بات باقی بات تو کرنے ہیں وہ ڈومیسٹک آرڈینس کے لیے تو میرے لئے کیا ہے میرے کو کیا خائدہ ہوگا پاکستان سے اس ٹائم پر بات کرنے بھئی دو نیبرز ہیں ایک تو سات سال سے لگا ہو ہے پتھر مارنے توڑنے آگ لگانے سدلنی کہتا ہے بات کر لو جی بھئی کیوں کیا دے گا مجھے ہو مجھے ہو مجھے ہو پاسٹ کانڈاکٹ جب آپ لاہر بس یاترہ کرتے ہیں تو وہ کارگل کرتے ہیں جب موڈی جی جاتے ہیں وہ سرپرائیز پہ تو پتھانکوٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایسے کئی قصے ہو ہیں تو where is the meeting ground ہم کو سب کے اپنے neighbor کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہیے یہ صحیح بات ہے nobody disputes that پر کچھ تو ملے نا ہم کو ملے اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو کیا بھارت کو ملنا چاہیے کیا جو بھارت کا مطالبہ ہے کہ ٹیرریسٹ حوالے کر دی جائیں ٹریڈ ہم کو دے نہیں سکتا پیسہ ہم کو چاہیے نہیں فوج ہمارے پاس ہے تو either you trade and live happily, peacefully exchange goods and that's all you need and کشمیر تو آپ بھول جائیے جی پاکستان کو should have realized which is not happening not happening totally تو صرف جب کشمیر پاکستان کو مل نہیں سکتا 75 years میں پاکستان نے چار جنگیں بھی کی کچھ حاصل نہیں کر سکا تو پھر پاکستان بھارت کے ساتھ کیوں بات چیت کرنا چاہتا ہے آپ نے کہا western allies کو خوش کرنا چاہتا ہے Gulf states کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے صرف اتنا ہی معاملہ ہے یا پاکستان کو تو اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے بھارت سے بہت کچھ مل سکتا ہے پاکستان کو فائدہ ہی فائدہ ہے two of our big industrialists can buy out the Karachi stock exchange آپ کے پاس چار بلین دولار بھی نہیں ہے آج کل one of our industrialists can give them ten times that money so they have to accept that you are living to a next to a bigger neighbor you may not think he is better than you that's alright but you are living next to a bigger neighbor and you have to deal with them they have to learn to live with us so we are not going to go to the country we are not going to go to the country we are not going to go to the country so if we are going to build then we will probably be able to do even if you give transit to Afghanistan transit to central Asia then we will make money on the transit route that doesn't need we say assistance we will take the floods that doesn't need that doesn't need sorry Kashmir so it is after that there are no visions no idea what to do and keep on hopping on the same story now it is not a story it is lived and used by date تو صاحب بھارت کی کیا ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے پاکستان سے کیا ٹیوریسٹ جو بھارت ڈیمانڈ کرتا ہے ان کے ہینڈ آور کر دیا جائے انٹرنیشنلی کوئی اشورنس ہو کہ جو کچھ بھارت میں پاکستان کرتا چلا آ رہا ہے چاہے وہ نائنٹی تھری کے بام بلاسٹوں وہاں سے لے کے پلواما تک کا ایک لمبا سفر ہے ٹیوریزم کا یہ اشورنس چاہتا ہے بھارت انٹرنیشنل سٹیکھولڈر سے کہ پاکستان ایسا نہ کرے first step stop terrorism make it an article of faith that this is not a policy option then give evidence of that can is a name i'm not prepared to believe ki jaisi hum نے بند کر دیا I want evidence proof ke this is done which means جو ہے آپ کے terrorists ان کو آپ سزا دیجے make them make terrorism expensive for them so that they don't do it آپ تو شہ دے رہے ہیں ان کو why will they stop سٹائل میں رہ رہے ہیں بہت سیف آوسز ہیں یا کیسٹ آوسز بھول لیجئے یا کیمپس بھول لیجئے they're all secure کتنے کو سزا ملی ہے کتنے کو پانش کیے کسی کو نہیں کیے پاکستان کی state forum minister نے recently world economic forum میں کہا کہ بھارت کے ساتھ ہماری بات چیز چلتی رہتی تھی چاہے وہ نائنٹی ہو چاہے وہ 2000 کا شرح ہو 2010 کا شرح ہو مگر جب سے مودی جی آئے ہیں بات چیز کا راستہ بند ہو گیا تو پاکستان کی political اور military elite یہ سمجھتی ہے کہ ساری یہ جو بات چیز ختم ہوئی ہے صرف مودی جی کے آنے کی وجہ سے ختم ہوئی ہے کیا ان کا یہ سمجھنا درست ہے سر کہ ان کا رویہ نہیں بدلے گا we are now saying کہ اگر آپ کرو گے تو ہم بھی کریں گے اور بتا کے کریں گے یعنی بھارت پہلے ہمیشہ defensive mode میں سر رہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو عجید دوال صاحب جی بھی کہتے ہیں کہ اب ہمیں offensive بھی ہونا ہے ایسا کوئی ہمیں ground پہ نظر تو نہیں ابھی تک آ رہا بھارت ابھی بھی لگتا ہے defensive ہی ہے مدار میانے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا رہا supercomputer اور اکنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کر prefix آوڈ کا اور لیک کا پتور اس کے بعد کھون کی تłąبیشہ الغتیگ ساتھ ما isterじゃر توہ ویدے نہیں ہے یا نہیں ہے آرکی اICE گیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے 와 что آئی ہے ہم من ساتھ آپ کی تک لگتا کھلاρί ساتھ ما کا مارا لگتا ہے ہmontا ہم اس next step is say it is now a decision کہ ہم نہیں کریں گے مند ہو گئی ہماری philosophy ہماری policy change ہو گئی change ہو گئی ہے تو اس کا مطلب آپ اس کا کچھ proof دیں گے change ہو گئی ہے کسی کو سزا ملے گی کوئی جیل جائے گا 10 سال 15 سال وہ تو کچھ نہیں ہو رہا اب آج آپ کو ان کو افغانستان سے تکلیف ہے TTP سے تکلیف ہے تو شاید ہماری طرف attention کم ہے but who knows that can also change tomorrow more adventurous general comes and says کیں کو کرنا ہے so long as یہ رویہ ہے so long as this apparatus is there the threat of terrorism کے پھر سے آنے کا موجود ہیں تو سر اس وقت جو پاکستان کے economic حالات ہیں اور western allies بھی اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہیں even gulf states بھی ساتھ نہیں ہیں تو ان حالات میں پاکستان کی establishment وہ کچھ کر سکتی ہے جیسے بھارت میں proxy کا کام ہوا terrorism ہوا اب مزید ان کے پاس capability ہے آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں بھے دیجئے پھر سے elite type کے attack کر دیں گے وہ تو تو always possible it may not succeed they may be cut out پکڑے جاہیں پہلے وہ ساتھ ہو سکتا ہے اب تک کرنے میں تو اتنا expensive ہو نہیں ہے adventure بات یہ ہو سکتا ہے کہ Indian reaction may be different not like December November 2008 did nothing this time فرق ہو سکتا ہے reaction تو ہم نے message دے دیا ہے so اس طرح سے expensive ہو سکتا ہے سر پاکستان میں ایک طرح سے یہ disappointment پائی جاتی ہے وہ international forum پہ یہ اظہار کرتے رہتے ہیں جی ہم تو باتشید کرنا چاہتے ہیں بھارت نہیں کرنا چاہتا اور ان کا یہ زور ہے کہ آج کا بھارت بدل گیا ہے جو پہلے امن کی آشائیں ہوتی تھی صبح ہم کرکٹ کھیلتے تھے رات کو پتھانکوٹ کر دیتے تھے اب نہیں کر سکتے تو یہ disappointment ہے یہ کیا پاکستان کی آج کے بھارت کو نہ سمہینے کی وجہ سے ہے اپنے اس میں پس گئے نا آپ نے زندگی بھر ایک ہی مددہ لے کے بیٹھے رہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اور اب وہ ہو نہیں رہا کوم کو اپنے پلا دی یہ گولی کھلا دی اب کیا کر ہو گیا کیسے نکلو اس سے باہر صبح کہتا آئے شعباز شریف کہ ہم کو ہم کلتی ہوگی ہم کو بات کرنی چاہئے دو گھنٹے بعد کہتا نہیں باقی باتیں بھی تو کریں گے ساتھ میں so finished that is the end of the story بھائے بہرے کو تو صرف یہ چاہیے آمن چاہیے peace چاہیے i can trade with you سب کچھ ہو سکتا ہے tourism بھی ہو سکتی ہے may بھی but ایسے نہیں ہو بھائی تو اس بات کا کوئی چانس ہے پاکستان لیکن پاکستان کے بدلنے کا چانس آپ کو ابھی نظر نہیں آتا ان کے مائنڈ سیٹ کا ابھی نہیں نظر آتا آتا کائی سال تک نہیں نظر آیا کوئی مائنڈ سیٹ کا کوئی ایکشن کا کوئی ایسا چکر نہیں جنرے جنرے شنل ہے آپ کے آپ کے فورن رسٹ سے کیا کیا بول دیتے ہیں انٹرنیشنل کانفرنسز میں بےہود باتیں کر دیتے ہیں آپ کے میں آپ کے نہیں میرا مطلب پاکستان سے جی جی میں سامنٹ ہوں سر میں آپ کے لید یا نو سر ایسی بات کرتے ہیں بےہود کی it is just not done اور مسکراتے ہیں پیر سو تھوڑی maturity تھوڑا سنجیدگی تھوڑی understanding of the situation living with a bigger neighbor کیسے ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا فائدہ ہو سکتا ہے نہیں وہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے تو پھر ٹھیک ہے پھر دوسر ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کا پاکستان آج کے بھارت کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے مودی جی اور ان کی leadership ہندوتو کے پوائنٹ آج لے کر چلتے ہیں جو میرے نزدیک تو بڑی قابل اعترام چیز ہے اور وہ بھارت کی شناخت ہے لیکن پاکستان کی جو inherent hatred towards ہندو ہے based on two nation theory until now آپ کو لگتا یہ بہت بڑا factor ہے ناسمہ نیک پاکستان کو یہ یہ ان کو ریپبلک آئے ہیں انہیں ہے جہاں پہ مجاری ہندو کی ہے اب جب ووٹ ڈالیں ہے تو ایسے ہی ڈلتی ہے نا بہت کانگریس ہوتی تو کانگریس کو مل جاتی ان کا رویہ ٹھیک ہو تو بیجے بھی کچھ ہے نہ ملتی بوٹ دی تو یہ جب ہوتا ہے تو پھر your failure to understand اور کچھ ہم نے بھی understand نہیں کیا ٹھیک سے ہم نے بھی سوچا کہ یہ بات یہ کریں گے تو ماں جائیں گے کیسے peace is the best way is by talking پاکستان کے ساتھ نہیں چلے گا انہوں نے اپنے religion کو اتنا پاکستانی اپر کلاس کو بات ایسی رہی فائدہ ہوتا رہی دشمن چاہیے تو دشمن کے ساتھ بجے اس کے بلبوتے پہ ہم کو لینڈ بھی مل جائے گا پیسے بھی مل جائیں گے اہمیت بھی بڑی رہے گی کل کو اگر سمجھوتا ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا مان لیجیے اور عوام کہتے جی پاکستان آرمی کو آدھا کر دیجیے کیونکہ اتنے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس ہو پیسے نہ پیسے اب تو وار بھی وہاں پرافیٹیبل نہیں رہی وار چلی آپ ٹیرر وار کہ لیجیے ٹیرر اسی میں لوس چینج اس میں آ نا لیکن سب ٹیرررزم کے چکر میں پاکستان فیٹف میں کئی بار آیا اور اب انٹرنیشنل بھی ان کے پوائنٹ و بیو کو بھی ان کا چلتا نظر نہیں آرہا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ کی سمجھ اور میری سمجھ ہے کوئی انتر نہیں ہے ہونا ایسے ہی چاہیے کہ آپ کو سمجھ آجائے کہ یہ اس کی جو ہم نے ٹرائ کیا نہیں چل رہا we have to change our way of life way of thinking ہم کو روایہ بدلنا پڑے گا کچھ اور سوچ نا پڑے گا پر وہ مجھے نہیں نظر آتا وہ آرہا مجھے نہیں لگتا ان کے وہ statesmanship ہے لیکن سر on the other hand شریف brothers کے بارے میں یہ پرسیپشن ہمیشہ رہا کہ یہ بھارت کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ایک طرح سے سراب ہے اور یہ چاہتے کہ موو آن ہو لیکن آپ کو ایسا دیکھتا ہے کیا کیسے مو آن کو مان لیجی میں آپ کی بات مان نہیں کہ ان کے ہے یہ صحیح ہے کہ مد کرنے یہ ایسے صالب نہیں ہوگا ہم کو بات چیت کرنے پڑے گی وہ کرنے دے کوئی تم نا آخریٹی کیا ہے ریال آخریٹی پرائم نیسٹر نرہندر موڈی کے پاس کیسے هات کیسے پاس کس 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 ساتھ کرنی یہی تو اب بات کیا کرنی ہے کہ دونوں انہی ہورے اگریمنٹ میں تو پھر کہاں جائیں ہیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ بات کس کے ساتھ کی جائے اور پھر یہ امپورٹنٹ ہے کہ بات کیا کی جائے لیکن بیچ میں اب جو یو اے ای کچھ عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور یو اے ای نے بھی کنفرم کیا کہ انہوں نے کوشش کی تھی سی سوائر کے لیے دونوں دیشوں کو بٹھانے کے لیے کسی حد تک وہ کام کر رہا ہے تو آپ سے میں نے شروع میں پوچھا کہ کیا یو اے ای کی یا کسی بھی تھرڈ پارٹی کی بیچ میں تھوڑی بہت میڈیشن کام کرے گی آپ نے کہا نو لیکن پھر بھی انٹرنیشنل قوتیں کچھ نہ کچھ تو کرتی رہیں گی کیونکہ جب پاکستان ان سے پیسہ مانگنے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھارے سے تعلقات ہی کرو نہیں وہ صحیح ہے وہ چکر چلتا رہے گا ہم کہیں گے بیلیٹرال بات کر لو پہلے ہم کو اشوروں سے دے دو پھر بات کر لو وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ہم کو اس بات کرنی ہے پھر بات میں دیکھیں گے ترakiے ہیں پہلہily تو پہلے ہم میں پہلے کے سار کے ساتھ یہ سکوڑوں تو رے سے سرکی کو زیادہ طاقت میں دیکھو ہ interpreتتنی، میں نے جرونی تو وہ کہا رہا ہم có بچے محاجہ اور ترے دیکھیں گے کہ یہ نہیں آل ہونے والا ایسے ہی چلے گا پانچ دس سال اور اور پھر کیا ہوگا سر پانچ دس سال بعد تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب بھارت کے ریڈار پہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کبھی رہا کرتا تھا ہم اپنے میں انہوں ہو گئے ہم زیادہ we are more involved in getting our systems right our economy going our roads being built our people being looked after it سب ہو رہا ہے تو north east میں development کرنا ہے کشمیر میں کرنا ہے central india میں کرنا ہے you know how کتنا آسان ہوگے ہم کو آج کل money payment کرنے کا payments to be made no cash most of us don't carry cash all on the phone you know سب ہوئی سلے کے شام تک i don't touch my wallet and it's smooth no problem کوئی گننے والا نہیں کچھنے والا نہیں ہو جا رہا ہے that's that's progress that's facility so the women facilities for women جو دی ہیں جو taxation میں دیا ہے جست کیا ہے these are all forward-looking steps there are many rules that have been changed many acts have to be cancelled ہمارے بہت پرانے پرانے ایکٹس ہیں وہ سب ہو گا so we are quite happy with ourselves with our lives بھارت انٹرنیشنلی ورلڈ سٹیج پر thrive کر رہا ہے اور پورے کا پورا سینیریو بدل چکا americans بھی بہت ساری چیزوں میں اس region کے context میں بھارت پر depend کرتے ہیں بھارت نے ابھی global south voice of global south کا summit virtually کروایا ایک سو پچیس ملک شامل ہوئے پاکستان کو نہیں بھلایا یعنی پاکستان بالکل ریڈار پر نہیں رہا اس سے کوئی region میں آپ کو لگتا ہے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا پاکستان کو ریڈار پر نہ رکھنے کی صورت میں پاکستان کو فرق پڑے گا پاکستان کو فرق پڑے گا اب پارٹی پر نہیں بلائے جا رہے ہیں روز پارٹیاں ہو رہی ہیں اور آپ کو انہیں کھانے کو مل رہا کچھ تو سیکھولوجکل افیکٹ تو ہوتا ہے پارٹ فرم ریل افیکٹ بینیفٹس او پارٹیسپیشن او بائیلیٹرالیزم اور ملٹیلیٹرالیزم کچھ نہیں ہوگا اکیلے پڑ جائیں گے آپ اکیلے پڑ جائیں گے تو اس کی آلک سمجھے ہوتی ہے آلک پربلم ہوتی ہے اکیلے پان کی پربلم ہوتی ہے نا انسان میں وہ ہی نیشنز کو ہوتی ہیں آئیسولیشن کی تو آئیسولیشن کے ذمہ دار تو وہ خود ہیں سر ہاں جی آئیسولیشن کے ذمہ دار تو وہ خود ہیں خود ہیں خود ہیں ہم کسی نے نہیں کیا ہم خود ہی چلے گئے سورنگ میں اپنی پالیشیز کی وجہ سے گزگے بیٹھ کے بندوق تان کے بیٹھ گئے بیٹھے رہا کے یہ چائنہ کے حوالے سے سر پاکستان کی جو ڈیپینڈنسی کتنی ہے اور پاکستان کے رشتے چائنہ کے ساتھ وہ نظر نہیں آتے وہ بھارت پہ کس طرح افیکٹ ہوں گے چائنہ نے تو پاکستان کو فل سپورٹ دیا ہے نا ملیٹرلی اور نوکلیر فنانچلی جو سپورٹ دیا ہے وہ زیادہ کرز میں ہیں یا پروجیکٹس میں ہیں پاکستان کی بینفٹ میں زیادہ ہیں پاکستان کی بینفٹ میں اتنی نہیں ہیں میرا جدہ ہے موہدار کوٹ بغیرہ بنے گا لیکن اس پہ سٹریٹیجکلی چائنیزیں گے موڑ مجھے آج کل ایسا لگ رہا ہے کی چائنہ نے بھی تھوڑا ہاتھ کھیچ لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ پیسے کے معاملے میں ڈیٹری پیمنٹ کے بارے میں تھوڑا تناو ہے اگر چائنہ اتنا سپورٹ نہ دیتا پاکستان کو تو شاید شاید پاکستان اور ہندوستان میں بھارت میں کوئی چانسز آف او میٹنگ اوڈ بی بیٹر تو وہ نہیں ہو رہا ان کے سپورٹ سے ان کو سپورٹ ملتا ہے مرال بوسٹر ہے ہائیر دن دے ماؤنٹنس اور ہائیر دن دے سیس کیا ہے ڈیپر دن دے اوشن جی اس پہ ان کو پاکستان کو گیر لیا ہے چائنہ کسی کا دوست نہیں ہے نو میجر پاہر نو بک پاہر ہائیر پاہ آپ نے اکے پاہ رہنے سپورٹ ہو رہیں گے رہے رہا میکن حیما ervices تھائیں پور انہوں میں ایک نکلی ہوں گناہوں میں بھی جسلی جو کہ ہمارے میں کاملہ ہوں کیا اس کا کوئی مجھوڑی کروں گناہ چین میں بھی کاملہ ہوں بہن شکریہ نہیں مجھوڑی کروں گناہ مجھوڑی بارتی سنہوں میں اپنے سب سے گلکت بارتی سنہوں کے لئے سارا چینہ کا ہے انٹریسٹ وہاں سے جائے گا کاشگر اور سنجیان میں جائے گی سڑکیں اور مٹریل اور وہاں سے آئے گا ہے کہ اس کے مئنے وہاں سے بھی چین نہیں کرتا تھا قلقا ہوں گا بھائی سارے گا آپ سارے گا رہی ہیں گا رہا ہے جب ایک اور اس کی طرف ہے ملکا ہوں گا ہے ہم اس میں بہت سوارے گا تو سر چائنہ کے بھارت کے ساتھ تجارتی رشتے بھی ہیں اور ٹینشن بھی رہتی ہے اور اس وہ چائنہ کے بارے میں امریکہ کا بھی پوائنٹ ویو کافی سخت ہے کوارٹ بھی چائنہوں کو پسند نہیں آئی ٹو یو ٹو بھی پسند نہیں تو اس ساری سیچویشن میں چائنہ اور بھارت کے رشتے آپ کو آنے والے وقت میں کیسے ڈکھتے ہیں ٹین سے رہیں گے چائنہ پیریوڈکلی آج کل ملیٹری ایڈویٹریزم میں لگا ہوا ہے دوکلم چومور دوکلم چین میں اس کا ہے لڈاک میں ہوا یہ لگے رہیں گے جو جس چیز میں ان کو فائدہ ہے ٹین میں وہ کر رہے ہیں ہم تو نیٹ لوزر ہیں پر مجھے نہیں لگتا کی یہ اللڈائی ہوگی چائنا also can't afford a war تائیوان پہ تینشن بنا رہتا ہے sometimes امریکنز ہی کریٹ کرتے ہیں to test the چائنیز provoke them تو سر آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں اور خاص پر جو دو گزشتہ کتابیں تھی وہ تو بہت ہی زیادہ پڑی گئی اور thinking circles میں بہت چرچہ رہا تو آج کل کسی نئی کتاب پہ کام سر ہو رہا ہے جی جی چل رہا ہے چل رہا ہے امید ہے کہ august سکٹمبر تک ختم ہو جائے گی نکل آئے گی تو کس سبجیک پہ سر کتاب آ رہی ہے it's about the globe actually global situation how we fit in right how we can how we can make use of it right تیڑا آسا ہے لمبا چل رہا ہے کھچ رہا ہے چپٹرز لمبے لمبے زیادہ ہو گئے ہیں بہت شکریہ سر ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور جو اس وقت کی current situation ہے خاص طور پاکستان اور بھارت کے حوالے سے اور پھر تھوڑی سی بات چیت چائنا کے context میں بھی آپ سے ہم نے جانی thank you thank you for having me over thank you sir thank you we اس بات چیت سن رہے تھے آپ جناب وکرم سرود صاحب کی انہوں نے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے جو اس وقت کے contemporary situation ہے اس کے context میں کھل کے بات چیت کی ہم ان کے ممنون ہیں آپ نے ہمارا شو دیکھا آج کی بات چیت میرے ساتھ اور جناب وکرم سرود صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ دھنے بات موسیقی